چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر گئی ترکی نے بھارت پر چڑھائی کر دی شی جنگ پنگ کو رابطے کے بعد بھارت کو سخت جواب دینے کیلئے تیاریاں ترکی اور روس کے فوجی چین کا ساتھ دینے کے لیے بیجنگ پہنچ گئے اور خطرناک ترین کمانڈوس لگداخ روانہ بھارت پر حملہ کر دیا نیندر مودی کی دوڑیں لگ گئیں ترکی کے صدر نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑبرانے لگا کہ مجھے بچا لو کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو تیار نہیں ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے آپ کوئی نہیں رہ سکتا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی اور چین بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں وہ کون سا اعلان ہے ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے اور ترکی سے اور روس سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں آج کا لائک ہے میں اس ویڈیو کے لیے ایک ہزار لائک کا اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینیں گرامی چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے بہت بڑے امالک چین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان چین نیپال بوٹان چین کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کو اور طرف عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اب چین کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسلم لیڈر تیب بردوان اور دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور روس نے چین کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کر دی ہے تیو ترکی اور روس کے دو لاکھ فوجوں کا بھارت پر چڑھائی کا اعلان سامنے آ گیا ترکی کے صدر تیب بردوان اور روس کے صدر بھارت نے پہلے ہی کشمیر پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کیا ہے اب بھارت نے چین پر حاملہ کیا ہے اب بھارت کی خیر نہیں ہے بھارت کو نہیں چھوڑیں گے ترکی کے صدر نے چینی صدر کو فون کر کے ترکی کی ہر ممکن یقین دلانی کا گاہ ہے ترکی کے صدر نے اپنی سب سے خطرناک فورس مارون بریٹس ترکی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے ترکی کے صدر اور ولاد میر پیوٹر نے وزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر ستر سالوں سے جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھی ہیں اب بھارت کی خیر نہیں بھارت نے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کی ہیں اب ان کی خیر نہیں ہے صدر اور دوان نے اور ولاد میر پیوٹر نے کہا ہے کہ قومت چین اور پی کے خلاف ترکی کی جاری کرویوں کی حمایت کرتی ہے اس کے علاوہ ترکی اور روس جمعے کروز کا ہے کہ چین کے ساتھ اپنی اجارت کو زیادہ پائے دار و متواثر مانے کی کوشن کر رہا ہے تاکہ آلہ کوالٹی ایڈی ریف سپورٹ کو قابل بنایا جا سکے اس کے علاوہ ترکی اپنے میاری انسانی سرمائے یورپی یون کے ساتھ کسٹم یونین سرمائے داروں کے لچکدار مرات کی نظام کی بدولہ چین کی آدمی کمپنیوں کے لیے ایک مثالی رکائی بھی بن سکتا ہے دوسری جانب چین اور بھرت کے درمیان کائیفتوں سے جاری کشیدی کے جلو میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحت پر انتہائی پیشاورانہ کھلاڑی اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ سرحت پر فوجی نفری میں اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرائع اللہ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحت کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشاور علاقہ فوجی تائنات کیے ہیں خیال رہے کہ جون کے دوران دونوں اشائی مالک کے درمیان چار ہزار میٹر کی بلندی پر واقعی حمالیہ کی چوٹیوں پر جڑتے ہوئی ہیں ان جڑپوں میں کم از کم بیس بارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا دروست انداز نہ نہیں لگایا سکتا دو عشروں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سردی کشیدگی سنیج تک پہنچی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوبی مغربی چین کے علاقے طببت میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرحد کے قریب دکھایا گیا ہے ایک مغامی اکبار نے طببت صوبے میں چین کے ملٹری کمانڈر وانگ ہنگ یانگ کا بیان نکل کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرحد پر علاقہ فوج کی تائناتی سے علاقے میں چین کی فوجی طاقت اور کسی بھی کروائی پر فوری جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ سوشل میڈیا اپلیکشن پر بھی پوسٹ کردے خبر میں کہا گیا ہے کہ علاقہ فوج کی تائناتی کا مقصد سردی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہے چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلو میں چینی حکومت نے بھارت کی سرد پر انتہائی دیشہ ور للاقہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ نفری بھی تائنات کی ہے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد نے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہاں صورت بھارت کو سبق سکھائیں گے بھارت کو اس جگہ ہٹ کریں گے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رہیں کسی ملک سے ساتھ پنگا ہو چکا ہے اس کے علاوہ چین اور بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہوگا لڑائی کریں گے اس کے علاوہ چین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں صورت بھارت کو سبق سکھائے جائے گا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جمعے کی رات سے لڑاک میں وادی گلوان میں جو عملہ ہوا تھا اور خطے کاما نبا کرنے کے لئے بھارتی عظائم کو چین نے خاک میں ملا دیا چین بھارت کی مدائس عرد پر سڑپ میں بھارتی فوجوں کی علاقت کا پندالیس سال میں پہلی بار بھارت کو اتنا بھاری نقصان پھانا پڑا ہے کہ بھارت نے ابدا میں یہ تین فوجوں کی علاقت کو تسلیم کیا تھا جڑب میں بھارت کے کئی فوجی زخمی ہوئے تھے جس میں سترہ مزید جان سے گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بیس ہوئی ہے رپورٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحرک کا اپریشن ہے کیسے وقت میں کہا گیا گیا جب آدھا انچائی کے سردی معمولات کی وجہ سے چین اور بھارت کو اتناو کی ایک نئی لیر کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ اطلاعات کے مطابق دونوں فریقوں نے اپنے سردی دفاع کو تقویت بخشی ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ پورا عمل صرف چند گھنٹوں میں مکمل ہوا ہے جس میں چین کی جانب سے سردی دفاع کو جلدی سے تقویت دینے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے ائر بارن بریگیٹ کے تربیتی شعبے کے سربرا میجر کرنل ماو لی کے حوالے سے سی سی ٹی وی نے کہا ہے کہ اس مشجد کے مشن میں ناصر متارک فوجوں کے بمانے بلکہ نکل و حمل کے اضرائے میں بھی اہم پیش رکھ دیکھنے میں آئی ہے اندوستانی مزارت خارجہ نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ کال اندوستان اور چین کے فوجی افسران کے مبین بادچیت کوشکوار اور پرامن مغل میں ہوئی ہے متعدد اندوستانی میڈیا رپورٹس نے اضرائے کی حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت نے جمعورت کی بالی کا مطالبہ کیا تھا اس سے پہلے کہ پیانگیا انجیل کے سامنے لداخ میں شادم شروع گیا تھا بھارت نے چین سے یہ بھی کہا ہے کہ وادی گلوان ہی قریب نکل و حرکت کو کم کریں اور فوجی طاقت کو بھی کم کر رہا اثر مقام پر بجنا ضروری ہے چین کے بشندے کی طرف سے مذاکرات کے بارے میں بازابطہ تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین ایک بار پر مذاکرات کی میڈل پر آ سکتے ہیں مذاکرات کی میڈل پر آ سکتے ہیں